یاسر حسین پاکستانی شعبیس کا ایسا نام ہے جنہوں نے تھوڑی لیٹ شادی کی حالانکہ ان سے کم عمر ادھکار شادیاں کر چکے تھے اس کی وجہ یاسر حسین کئی بار فورم پر بتا بھی چکے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو واقعے میں میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکے اور سب سے بڑی بات جو دل کو با جائے جیہاں کئی سال شعبیس میں دینے کے بعد یاسر حسین نے زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کم عمر اکرہ عزیز سے محبت کی شادی کی کیونکہ اکرہ ہی ایسی لڑکی تھی جنہوں نے یاسر حسین کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا اکرہ عزیز پاکستان کی ٹاپ ایکٹرس ہیں کیمرے کے سامنے کمال ادھاکاری کرتی ہیں مگر کئی انٹرویوز میں اکرہ سے یہ سوال بار بار کیا جاتا کہ آپ تو کمال کی ادھاکارہ ہیں مگر آپ کے شور یاسر کو تو ایکٹنگ کی الف بے بھی نہیں آتی جس پر اکرہ عزیز یہ بتا چکی کہ یاسر حسین جیسا ہن سموک حاصر دماغ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اور کیمرے کے پیچھے وہ آج بھی نئے لڑکے لڑکیوں کو شو بیز میں مدد کرتے ہیں اکرہ عزیز درامے میں ایکٹر تلہ چہور کے ساتھ پرفارم کر رہی ہیں جبکہ منت مراد درامے سے مطلق جاسر حسین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اکرہ عزیز کے دراماز کو شادی سے پہلے بھی فالو کرتا تھا اکرہ کی ادھاکاری میں ایک جادو ہے جس کا ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا منت مراد دراما بھی ریگولر بیس پر دیکھ رہا ہوں اور اکرہ عزیز اپنا ہر پروجیکٹ کرنے سے پہلے مجھ سے لازمی ڈسکس کرتی ہے کہ یہ دراما مجھے کرنا چاہیے یا نہیں منت مراد درامے کی کہانی بہت منفرد اور کمال کی ہے جس وجہ سے اکرہ نے اس درامے کو سائن کیا اور درامے کی کامیابی کا اندازہ درامے کی ریٹنگ دیکھ کر بھی ہو رہا ریسنلی ایک فورم پر اکرہ نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بولا تھا کہ شاید اکرہ عزیز شادی کے بعد اچھی ایکٹنگ نہ کر سکے یا شادی کے بعد کام بھی نہ کرے تو منت مراد درامے میں ایک بار پھر پرانی اکرہ عزیز نظر آ رہی ہے جن کی ایکٹنگ کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے سو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ